نمشہ سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل پر اور یہ سریح چل رہی ہے ہمارے جس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا جنرم سپیسیفک ڈیٹس پر ہوا ہے تو آپ کا ویکتر تو کیسا ہوگا اور آپ کو کون سا کیریئر ملے گا اگر وہ نمبر آپ کا وائف کا ہے تو کیسا ہوگا آپ کے ہزبن کا ہے تو کیسا ہوگا کیا کیا کمیاں ہیں آپ کے اندر اور کیا کیا آپ کے اندر اچھائیاں ہیں ساری چیزوں کے بارے بات کریں گے تو اسی کڑی میں آج ہم لے رہے ہیں چھے نمبر کو چھے پندرہ اور چوبیس ساری کو اگر آپ کا جنرم ہوا ہے تو یہ انڈیویجول ویڈیو ہے چھے کا الگ ہے پندرہ کا الگ ہے چوبیس کا الگ ہے ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ پندرہ اور چوبیس کے اندر چھے کے سارے گون ہوں گے لیکن وہاں پر ایک نمبر اور بھی آ جاتا ہے ایک پندرہ کے ساتھ ایک آتا ہے اور چار کے ساتھ دو آتا ہے تو الگ الگ انیلیسز کریں گے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو دبا دینا جس سے آنے والے سارے نوٹیفکیشن تمہیں ٹائم پر مل جائیں اور جلدی سے آپ ویڈیوز کو دیکھ پائیں اگر آپ کو پر یہ باتیں لاغو ہوں تو ضرور بتانا مجھے کمنٹ کر کے کیونکہ آپ کے کمنٹ میرے لئے بہت بوسٹ کرتے ہیں بات کریں گے جن کا زندگ چھے تارک کو ہوا ہے دیکھیں چھے نمبر جو ہوتا ہے وہ ویڈیوز سے رول کرتا ہے یعنی کہ شکر سے رول کرتا ہے اور یہ جو نمبر ہے یہ سیمپیتھی کا نمبر ہے لوف کا نمبر ہے اور ایسے جو لوگ ہوتے جن کا جن چھے تارک میں ہوتا ہے یعنی کہ مولانگ جن کا چھے ہوتا ہے یا چھے تارک کو وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بہرن آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر لوف اور آرٹ بیوٹی بھری ہوتی ہے ان کے اندر افیکشن ہوتا ہے یہ پلیزن پرسنالٹی سے میٹ کرتے ہیں یہ آلویس چارمنگ ہوتے ہیں یہ ان کی جو کمپنی آپ کو ملے گی وہ بہت انرجی والی ملے گی ان کا چارم بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت ہی لائیولی ہوتے ہیں پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی آئیڈیاز سے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ان سے آپ کو ملتے ہیں اور بہت ہی وارم ہوتے ہیں بیوٹی اور افیکشن اٹریکشن ان کے اندر ملتا ہے ان کو گانے سننے کا بہت شوق ہوتا ہے ڈانسنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے پویٹری کرنا یا پویٹری سننا انہیں بہت پسند ہوتا ہے اور جیون میں کس طرح سے ایزی نیس لے کر آئی جائے لگزری لائف جی جائے منی ہیپی نیس یہ چاہتے ہیں انہیں پرفیوم اچھے لگتے ہیں انہیں مہنگی کپڑے اچھے لگتے ہیں جویلری پہنا انہیں بسند ہوتا ہے یہ لونگ ٹائپ کے بیپل ہوتے ہیں کائنڈنس ہوتے ہیں ان کے اندر کنگ سائز جیتے ہیں جیون کو ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ ان کے لیول کے کبھی بھی ان کو نہیں ملتے یہ بھی ایک میں کہوں گا کہ کچھ بات بھی ہے بری بات بھی کیونکہ جو سوچنے کا طریقہ ان کا ہے لائف کو وہ کسی کا نہیں ہوتا یہ زندگی کو لائف کو بہت گروم کرتے ہیں مطلب اس کو اپنی طرح سے بناتے ہیں یہ تیڈیشنل چیزوں میں نہیں جیتے ہیں یہ دیپلی اٹیشٹ ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اور فیملی کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کئی سارے سیٹیسفیکشن یا کہوں گا سیٹیسفیکشن تو نہیں کہوں گا سیٹیسفیکشن یہ کرتے ہیں اور اپنا ایکزسٹنس پورا کا پورا جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی چیتے ہیں یہ ان کو چاہیئے کہ اپنے کھرچوں پر تھوڑا سا گام لگائیں یہ تو بہتر رہے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ پندرہ تاریخ کو جن کا جنم ہوا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں جن لوگوں کا جنم پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے ان کے اندر چھے نمبر کی ساری کولیٹیز ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک گوڈ انٹیلیجنس دیکھی جاتی ہے گوڈ میموری ان کے اندر دیکھی جاتی ہے اور یہ فیکسیبل ہوتے ہیں یہ ریسپونسیبل پوڈیشنس کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے کی ایمپیزڈر کانسلر گورنر اور ایمبیشیس ہوتے ہیں بوسٹفول ہوتے ہیں تتھا بہت ہی ہسٹری ہوتے ہیں پراؤڈ بائی نیچر ہوتے ہیں اور انٹرسٹڈ رہتے ہیں کہ کس طرح سے لور سٹینڈرڈز کو اپر انڈ سٹینڈرڈز میں بدلہ جائے ان کا انٹرسٹ آرٹ میں ہوتا ہے میوزک میں ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ سٹرانگ وائیبریشنس کو یہاں پر دکھاتے ہیں یہ کافی ہوملی ہوتے ہیں فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں فرینڈ فرام سرکلز افیکشنیٹ ہوتے ہیں اور بٹ کئی بار دشاہین ہوتے ہیں کئی بار چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا ہے دوسرے کے بہکابے میں جلدی آتے ہیں لوگ ان سے مل کر ان کو دھوکا دے دیتے ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ہی خلاف کرے ہو جاتے ہیں فیملی کے اوپر ایمپیکٹ ہوتا ہے لیکن وہی نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر یہ اپنی فیملی کو ہی اپنا دشمن منا لیتے ہیں لیکن ان کو ریلائز بھی جلدی ہوتا ہے اور جو گلتیاں ان سے ہوئی ہوتی ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کا پریاس بھی کرتے ہیں تو میری رائے صرف اتنی سی رہے گی کہ ٹھیک کرنے کا پریاس کرتے رہیں لیکن کوئی بھی کٹوٹا نہ بولیں کیونکہ وانی کے تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جن کا جنب چوبیس تاریک کو ہوا ہے دیکھیں چھے کی ساری خوبیاں ان کے اندر آپ کو ملیں گی دیکھنے کو اور جتنے بھی ہائی رینگ کے لوگ ہیں وہ آپ کو اسی نمبر میں ملیں گے چوبیس تاریک کو جنبے ہوئے ان کو بینیفٹ اپوزٹ سیکس سے بہت ہوتا ہے ان کی اگر یہ میل ہیں تو ان کی فیمیل فرنڈز بہت ہوں گی اور اگر یہ فیمیل ہیں تو ان کے میل فرنڈز بہت ہوں گے اور ان کو فائدہ ہوگا ان کو سیم سیکس سے کچھ نہیں ملتا سیم سیکس ان کے ساتھ کمپیٹیشن ڈالاتا ہے اور ان کی شادی یا ان کی ریلیشنشپ ہمیشہ اپنے سے کچھ اوچھے درجے کی لوگ کے ساتھ ہوتی ہے یہ اپنے جیوان کو بہت ہی مودسٹی کے ساتھ جیتے ہیں اور ہونسٹی کے ساتھ جیتے ہیں ان کے limitationز ہوتے ہیں یہ اپنی personal اور social life کو الگ رکھتے ہیں اور کافی فوکلز ہوتے ہیں اپنی life میں اور ان کے جو method ہوتے ہیں ان کے جو fact ہوتے ہیں وہ بلکل ہی الگ ہوتے ہیں لیکن ego ہوتا ہے بہت strong ego ہوتا ہے اگر somebody try to force اگر ان کو کوئی force کرتا ہے ان کے اوپیننس میں تو ان سب برا کوئی نہیں ہوتا یہ بہت کم بولتے ہیں اپنے دشمن سے کیونکہ ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت حد تک مطا دیتے ہیں کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ انپریڈکٹیبل ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ اور یہ کر جائیں گے کچھ اور یہ آپ کو وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں جو آپ آپ سچ سمجھ بھی نہیں باتے ہیں تو یہ بہت مستریکل نمبر ہوتا ہے چوبیس نمبر اور سراؤنڈڈ ہوتے ہیں بیوٹیفل تھنگ سے اور سٹرونگ ایفرٹ ہمیشہ مارتے رہتے ہیں کسی بھی حال میں خار منجور نہیں ہوتی اور جب تک جیتے ہیں تب تک اسی طرح سے جیتے ہیں راجہ کی طرح جیتے ہیں کچھ دکتیں منی وائز آتی ہیں کچھ آپسٹیکلز آتے ہیں کیونکہ انہیں ایکسپیرینسز بہت ہوتے ہیں فائننس کی بات کرتا ہوں تیروں نمبرز کی چھے پندرہ چوبیس کی تو یہاں پر آپ کیا جو نمبر ہے وہ اٹریکٹ رہتا ہے منی سے تو آپ منی کو ہی ایم بنا کر چلتے ہیں جس سے کئی بار آپ کو دکت بھی ہوتی ہے اور اس وجہ سے آپ کئی بار کچھ گلر ڈیسیزنز بھی لیتے ہیں دیکھیں آپ خرچی لے بہت ہوتے ہیں جو پیسہ آپ کو ملتا ہے اگر کوئی چیز آپ کو بھا جائے تو آپ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی کی ہے آپ اسے لے لیتے ہیں جو کی اچھے چیز ہے بری چیز بھی نہیں ہے اور لیکن کئی بار اپنی جیب کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے آپ کو خرچے کرنے چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چیزوں کو پن پوائنٹ پر رکھیں اور ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھیں خاصو سے چوبیس نمبر والے آپ ایک آرکیٹیکٹ جویلری مزیشن ہوتل مینجر اور ایز ایٹیچر آپ لوگ کافی اچھا کام کر سکتے ہیں کمیشن ایجنٹ کے روپ میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز رہتی ہے ہیلتھ آپ کی سبسٹینشل رہتی ہے صحیح رہتی ہے کوئی ایسی دکت نہیں آتی آپ کی نروس سسٹم پر اٹیک ہوتا رہتا ہے وہ ضرور میں کہوں گا کہ آپ کئی بار دکھاتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا رہتا ہے تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں دیکھو آگے بتاؤں گا میں آپ کو لیکن چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو دماؤ دینا جیسے آنے والے سارے نوٹیفکیشن اب تمہیں مل جائے اور یا ویڈیو کو لائک تو کریں سکتے ہو اب نمبر چھے اگر آپ کے ہس بینڈ کے روپ میں آپ کے ہس بینڈ کا نمبر چھے ہے تو تو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جو شادی جلدی ہوگی یا پھر تھرٹی پلس میں ہوگی آپ کے فیبلی لارض ہو سکتی ہے اور آپ اپنی فیملی کے پرتی اگر چھے نمبر ایسے ہس بینڈ ہے تو آپ پری کینڈ ہوں گے جنریس ہوں گے ڈیوٹیڈ ہوں گے اور لائیولی ایٹموسفیر کو جییں گے کئی بار بہت ساری نیسیسٹی ہوتی ہیں گھروں میں ان کو رپٹانے میں آپ کو دکھتے ہوئی ہوں گی یہ بات بھی فیکٹ ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ایمپریکٹیکل چیزوں کو نہ سوچیں پیکٹیکل چیزوں کو سوچیں اور زیادہ کھالی پولاؤ نہ پکائیں تو بہتر ہے آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن اور انسیٹس فیکٹری نیچر جو آپ کی ہے وہ آپ کی فیملی لائی پر ڈیسٹرپ کر سکتی ہے اس چیز کا آپ کو وشیج دھیان رکھنا ہے آپ کو ریال ہیپینس کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس چیز کا آپ کو وشیج دھیان رکھنا ہے اگر نمبر چھے ایز ایز وائف ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں نمبر چھے اگر ایز ایز وائف ہیں تو آپ کو بہت ہینڈل ویڈ کیئر کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ ایگویسٹک چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کو اپنے ہزبنٹ کے ایفورٹس کو تھوڑا سا بیلیف کرنا ہوگا ان کے اندار اگر آپ بیلیف نہیں کریں گے تو رشتوں میں درار آ سکتی ہے آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے ویسے تو آپ ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف کے روپے کام کرتی ہیں لیکن ایگویسٹک ہوتی ہیں تو ایگویسٹک ہونے کی وجہ سے دکھتیں تھوڑی سی پیدا ہوتی ہیں اس بات کا آپ کو بشیش رہ رکھنا ہے آپ کے لئے لکی دیز سے رہتے ہیں منڈے ٹیوزڈے تھرزڈے اور فرائیڈے لکی کلرز رہتے ہیں آل شیڈ سا بلو روز اور پنک یلو تھوڑا سا کم پہنے تو بہتر یلو صرف تھرزڈے کے دل پہن لیں تو بہتر رہے گا تھوڑا سا یلو کو تھکت کرتا آپ 6 15 24 33 42 51 69 78 آپ کے لئے اچھے ایئر سے رہتے ہیں آپ کی good qualities یہی ہیں کہ harmony love peace and strong memory بھولتے نہیں ہیں آپ لیکن کئی بار دشاہین ہونا اور moodi ہونا یہ آپ کو دکھت کرتا ہے اور دوسروں کے کر دو ایک like اور share کر دو ویڈیو کو جات سے زیادہ جسے لوگ دیکھ پائیں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان نہ رکھو گھر میں رہو اچھے رہو